اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گرین سگنل میرا نام ہے شاہد مشتاق ناظرین آہ وستی پنجاب جو ہمارے شوالی پنجاب کا آہ نیچے کا پارٹ بنتا ہے آہ ڈاؤن پارٹ جو بنتا ہے اس کا ایک انتہائی خوبصورت شہر منڈی بہا جو انیس سو ترانوے میں آہ زلہ بنا پہلے یہ آہ زلہ گجرات کا حصہ ہوتا تھا اس آہ علاقے میں بڑے خوبصورت کھیت ہیں کھلیان ہیں نہری زمینے ہیں آہ دو دو آبا ہے یہ ایک طرف دریائے جیلم ہے اور ایک طرف آہ دریائے چناب ہے دو بیراجز ہیں یہاں یہاں پہ پر جیلم کینال اور لائر جیلم کینال آہ گزرتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ نیروں کے بڑے ہیڈز ہیں جو انیس سو چھے میں انگریز نے آہ ایک نیری نظام کا بنیاد رکھی تھی جو دنیا کا سب سے بڑا نیری نظام کہلاتا ہے اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ اسی میں ہے یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان کی جو بڑی نیرے ہیں جو آہ عالمی شہرتی آفتہ ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں جو ان کے نکتہ آغاز ہیں وہ سارے تقریبا زلہ منڈی بہاودین میں اس کے علاوہ یہاں پہ مشاہیر بہت زیادہ ہے اگر میں اس طرف چلا جاؤں گا تو وہ آہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی آہ اس علاقے میں ایک رواج جسے کسی طور پہ سراحہ نہیں جا سکتا وہ ہے غیر قانونی طور پہ آہ ایران اور پھر یونان کے راستے یورپی مالک میں پہنچ جانا اور پھر وہاں سے آہ پیسے کما کے اپنے گھر والوں کا سہارا بننا تعلیم کی طرف لوگوں کا رجحان نسبتاً کم ہے لیکن چونکہ یورپ کا پیسہ اس زلہ کے اندر بہت زیادہ ہے اور تو اس در آپ کو امیری اور امیری کی جھلک جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اس عمل کو ڈنکی کہتے ہیں اور اس ڈنکی کے ذریعے آئے روز دیکھنے میں آتا ہے کہ کبھی بارڈر کے اوپر پاکستانیوں کو گولی مار دی جاتی ہے کبھی وہ کنٹینرز کے اندر دم کٹنے سے ہلاک ہو جاتے اور کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کشٹیاں ڈوب جاتی ہیں پچھلے دنوں بھی اکٹی میں جو حادثہ ہوا اس کے اندر جو میکسیمم لوگ تھے ان کا تعلق اسی خطہ زمین سے تھا جس کو منڈی بہاودین کہتے ہیں نظرین لوگوں کے اندر ملنساری تو بہت ہے بنیادی طور پر لوگ کھیتی باری سے وابستا ہیں زمیندار ہیں لیکن کافی عرصے سے ایک بہت بڑا دھبا ایک بہت بڑا سیاہ داغ جو کہ منڈی بہاودین سے جس کی خبر آتی ہے وہ یقین کیجئے کہ بطور پاکستانی بطور قوم آپ لوگ کے جو سر ہیں وہ شرم سے جھکا دیتا ہے اسی ظلے میں آج سے دو سال پہلے میڈیا پہ رپورٹ ہوا تھا کہ ہیلیکاپٹر سے بارات لائے گی تھی جس میں کچھ بھائی تھے جن کے دلوں میں اپنے چھوٹے بھائی کی محبت کچھ سنداز سے جاگی تھی کہ ہم اپنے بھائی کی شادی کو یادگار بنانا چاہتے ہیں تو یادگار انہوں نے سنداز سے بنایا تھا کہ انہوں نے ایک ہیلیکاپٹر بک کروایا اور اس ہیلیکاپٹر پہ بارات لے اور صرف یہی نہیں بلکہ جب وہ بارات منڈی بہاودین میں داخل ہوئی جب وہ لڑکی والوں کے ہاں آئی تو اس بارات کے ہیلیکاپٹر سے غیر ملکی کرنسی کی بارش کی گئی بیلیں دی گئی نوٹ پھینکے گئے پھر یہ سلسلہ ایسا چلا کہ اب منڈی بہاودین کے اندر آپ یقین کیجئے کہ آپ کو ہیلیکاپٹر بارات کے لیے قرائے پر دستیاب یہ کوئی اچھی روایت نہیں یہ شرم کا مقام ہے پاکستان ایک ایسے نازک وقت سے گزر رہا ہے جہاں لوگوں کے پاس کھانا کھانے کو دو وقت کی روٹی کو پیسے نہیں ہیں جو ہمارا سفید پوش طبقہ ہے وہ آہ بلکل مرنے والا ہو چکا ہے اور جو لوگ خط عربت سے نیچے تھے وہ فاکوں پہ مجبور ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں یا پھر وہ کرائمز کر رہے ہیں سٹریٹ کرائمز کی جو ریشو ہے وہ بڑ گئی ہے لوگ ڈاکے ڈال رہے ہیں لوگ جرائم کر رہے ہیں لوگ ڈکیتیاں ڈال رہے ہیں لیکن منڈی بہاودین کے اندر آج بھی کبھی کسی کو ڈالرز کے ہار پہنائے جا رہے ہیں کبھی یہ ہو رہا ہے کہ فورن کرنسی چاہے وہ یورو ہوں چاہے وہ پونڈز ہوں چاہے وہ ریال ہوں اور چاہے وہ ڈالرز ہوں انہیں بیلوں کے طور پر بارش کی جاری ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی جاری ہے یہ وہی ڈالر ہے کہ غریب کی وہ جو روٹی تھی وہ جو ڈال تھی اس میں سے میکسیمم ڈالے تو ہم ایمپورٹ کرتے ہیں اور وہ کراچی پورٹ پہ ان کے کنٹینرز فسے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان ڈالوں کو خریدنے کے لیے جو کرنسی چاہیے وہ ڈالرز ہیں اور اس وقت پاکستان میں ڈالرز حکومتی سطح پہ موجود نہیں ہیں عوامی سطح پہ کتنے ہیں اس کا مظاہرہ منڈی بہاودین میں ہوا ہے ایک مقامی تاجر نے پھالیا روڈ کے ایک شادی حال میں اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب کو چار چاند لگانے کے لیے چھت کی اوپر مختلف وہ کلے اور پگے باندھ کے مختلف لوگوں کو کھڑا کیا جیسے انہیں نے موبائل فون جو ڈبا میں پیک تھے جو کہ بلکل برینڈ ڈیو موبائل فون تھے انہیں پھینکا براتیوں کے اوپر اور جس کے ہاتھ وہ موبائل فون آئے وہ اسی کا ہو گیا اور اس کے احساس ہے ڈالرز کی برسات کی گئی یقین کیجئے کہ یہ اس سے بڑی بے غیرتی اس سے بڑا شرم کا مقام اس سے بڑا ڈوب مرنے کا مقام کوئی نہیں کہ جب ایک طرف ملک ایک دلدل میں فسا ہے اور آپ لوگوں کے اندر اتنا احساس نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کس کو دکھا رہے ہیں آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ کیا کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں آپ کیا ہیں کیوں آپ اس طرح سے آپ لوگوں کو احساس سے کمپری کا احساس دلانا چاہتے ہیں آپ خود کو بہت بڑا مہان ثابت کرنا چاہتے ہیں شرم سے ڈوب مریے سوچئے کہ اگر ان نوٹ چننے والوں کے اندر کوئی یتیم بچہ ہوا جس کو دھکے لگے فضا لکاللہ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھانے کی ترغیب نہیں دیتا تو آپ کا کیا بنے گا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ دکھانا کیا چاہتے ہیں آپ کیا شو آف کر رہے ہیں اس سے بڑی باعث سے شرم کہانی اور کوئی نہیں ہو سکتی جو منڈی بہاو دین میں ایک مرتبہ دوبارہ کی گئی جہاں پہ ڈالرز پھینکے گئے جہاں پہ موبائل فونز پھینکے گئے اب آپ مجھے بتائیں کہ کون اس کو سراہے گا کوئی بھی زی شعور آدمی اگر آپ کے پاس پیسے اتنے ہی ہیں اگر آپ کی جیب میں پڑے ہوئے پیسے جو اللہ نے آپ کو نعمت کے طور پر دیئے ہیں وہ آپ کو اتنا ہی مجبور کر رہے ہیں کہ آپ اس کو شعب کریں تو لوگوں کی مدد کیجئے صدقے کے طور پر دیجئے خیرات کے طور پر دیجئے آپ کے آس پاس بہت سے سفید پوش ہیں وہی سفید پوش جو آپ کی شادی میں مختلف طرح سے کام کر رہے ہیں آپ کی شادی میں صفائی والے آئے ہوں گے آپ کی شادی میں برطن دھونے والی بی بیاں آئی ہوں گی آپ کی شادی میں بینڈ باجے والے اور آپ حال یہ ہے آج بھی اب میں یہاں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں اب باقی پورے ملک کو دیکھئے ملکی حالات جو بھی ہو جائیں آپ جتنا رو نہ رولے لیکن یہاں پہ ہجڑیں بلائے جا رہے ہیں یہاں پہ ناچنے والی عورتیں بلائے جا رہی ہیں یا ناچنے والے مرد بلائے جا رہے ہیں یا گانے والے اور گانے والیاں بلائے جا رہی ہیں آپ دیکھیں آپ کے ہاں آج کل شادیوں پہ کیا ہو رہا ہے کیا ہمارے ہاں شادیوں پہ میوزک کنسرٹ نہیں ہوتے ہم کون سی قوم ہیں انفرچنیٹلی ہم ایک نام کا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن عوام کی ان حرکتوں کی وجہ سے یہاں پہ اسلام کے اصلوں کو نہیں آزمایا جا رہا اب اپنے آپ سے پوچھئے کہ کتنے نکاح ہیں جو مسجد میں ہوتے ہیں کتنی شادیاں ہیں جو بلکل شرعی انداز سے ہوتی ہیں کہاں آپ سر کو جھکا کے چلتے ہیں کہاں آپ کے اندر آجزی آتی ہے کہاں آپ کے اندر شعور آتا ہے یہ شعور کب آئے گا اس کا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں میں اگر اپنے بچے کے سامنے گندگی سڑک پہ پھیکوں گا میں چلتی گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اگر اس بچے کو دی جانے والے جو بھی بسکیٹ یا چاکلیٹس یا ٹافیاں یا جوسز ہیں اگر ان کی باقیات کو سڑک پہ پھینک دوں گا تو کل کو وہ بھی پھینکے گا اور آپ یاد رکھئے کہ آپ جن شادیوں پہ یہ ناچ ڈانا یہ ہنگامہ یہ فضول خرچی اور یہ شو آف کرتے ہیں ان شادیوں پہ نوجوان بھی ہوتے ہیں نوخیز بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے اب مختلف علاقوں کے اندر یہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں تو یہ رواج بن چکا رواج بنتا نہیں رواج بنایا جاتا ہے رواج کو آپ نے کتنے لوگوں کے ارمانوں کا خون کیا آپ نے کتنے غریب لوگوں کے دل کے اوپر ان کے سینے پر مونگ دلا آپ کو شرم آنی چاہیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ شو آف نہیں ہے آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو اس کو اپنے تک رکھیں حکومت زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے کہ اس طرح کی بےہودگی اور بے شرمی کے اوپر پابندی لگائی جائے لیکن ایسا نہیں ہوگا ہم نے پچھلے دنوں دیکھا خود مریم نواز نے جب جنیس سفدر کی شادی کی تو اس میں جس انداز سے سجاوٹے کی گئیں جس انداز سے روشنیاں بکھیری گئیں جس انداز سے اس شادی کی انتظامات کیے گئے تو وہ کس موں سے آپ لوگوں پر پابندی لگائیں گے آپ کے جتنے بڑوں کی یہاں شادیاں ہوتی ہیں ان کو جس طریقے سے میڈیا پر کوریج دی جا رہی ہے مجھے بتائیے کہ یتیموں کا کیا بنے گا مجھے بتائیے کہ بیواؤں کا کیا بنے گا مجھے بتائیے کہ غریبوں کا کیا بنے گا آپ کی بہت زیادہ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں ہیں لانت بھیجنے کو دل کرتا ہے ایسے لوگوں کی اوپر جو اس طرح کی بےہودگی بے شرمی اور بے غیرتی کر کے بہت سے لوگوں کا دل بھی توڑتے ہیں ان کی اور ان کی اکل کی اکل کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے کہ ان کی جیب سے پیسے بھی گئے اور وہ کل کو اللہ کے ہاں مجرم بھی ٹھہریں گے انشاءاللہ ضرور ٹھہریں گے ہم لوگوں کو ایک اگزامپل خود سے بننا ہے ہمیں خود سے ایک اگزامپل بننا ہے مجھے کہیں سے کہیں سے مجھے کوئی مثال لا کے دیجئے وہ کلمہ جو آپ نے پڑھ رکھا ہے جو ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ وہ جو اس کلمے کو لے کے آنے والے تھے ان کے ہاں کون سے رسوم اور روایت تھے اور اس میں کتنی امپلیمنٹیشن آپ نے کی ہے آپ نے آج اگر ڈالرز کی برسات کی ہے آپ نے آج اگر پونٹس کی برسات کی ہے آپ نے آج اگر موبائل فونز پھینکے ہیں تو کیا یہ اس بات کیے زامن ہو گئے کہ آپ کے اس بچے کا کہ آپ کی اس بچی کا گھر بس جائے گا کیا اللہ کے کہر سے آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا اللہ کے عذاب سے آپ کو ڈر نہیں لگتا یہ شرم کا مقام ہے ان کی حوصلہ شکنی کیجئے ان کو موقع پہ شرم دلائیے ان ہاتھوں کو روکیے جو غریبوں کے آگے زمین کی اوپر اپنی دولت کو لٹاتے ہیں اور وہ ان کے پاؤں کے اوپر گرنے والے نوٹوں کو اٹھا کے جا کے اپنے گھر کی بھوک مٹاتے ہیں جا کے اپنے گھر کی پیاس بجاتے ہیں جا کے اپنے گھر کی بیماری کو ختم کرتے ہیں لانت ہو ایسے دینے والے کی اوپر شرم کا مقام ہے ان کے لیے میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن میں کیا کروں کہ مجھے الفاظ کا چناؤں مار دیتا ہے مگر دوبارہ میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ چاہے منڈی بہاودین ہو یا پاکستان کا کوئی بھی علاقہ آپ کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے اور خاص طور پر وہ نوجوان نسل میں ریکویسٹ کرتا ہوں میں دست بستہ ارز کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن کی شادیاں ہونی ہیں وہ بچے وہ نوجوان خود ایک رول مارڈل بنے وہ یہ تھے میں نے ابھی دیکھا ہے ایک بڑی اچھی لائر چل رہی ہے جس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز نہیں رہنا ہے بہت اچھی روایت ہے کہ اب یہ ایک ٹرینڈ اور ایک رواج ہمارے ہاں بنتا جا رہا ہے کہ وہ جو غیرتمند بچے ہیں وہ جو باشعور بچے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز نہیں لینا آپ یہ بھی کہنا شروع کر دیجئے کہ ہم نے کوئی گانے والی نہیں بلانی ہم نے ناچنے والی نہیں بلانی ہم نے گانے والا نہیں بلانا ہم نے شراب نہیں چلانی ہم نے نوٹ نہیں پھینکنے ہم نے رول مارڈل بننا ہے آپ اور یقین کیجئے کہ یہ سب کچھ آپ خود کریں گے تو ہوگا نہ اسے کوئی حکومت کر سکتی ہے نہ اسے کوئی ریاست کر سکتی ہے بات کو سمجھنے کی کوشش ضرور کیجئے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے ویلاغ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی